السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں عمران خان ہوں میاں نوازشریف صاحب نے دو بڑے فیصلے کی ہیں اور یہ فیصلے میاں صاحب کو ڈیلیور کریں گے یا نہیں کریں گے اس کا فیصلہ آنے والے دنوں میں ہو جائے گا سب کو پتا چل جائے گا یہ جو دو فیصلے ہیں وہ ان کو کیوں کرنے پڑے اس پہ ہم بات کریں گے اور ان فیصلوں کا نتیجہ میاں صاحب میری نظر میں کیا نکلے گا کچھ حقائق آپ کے صاحب نے رکھ دیتے ہیں لیکن میاں صاحب ایکچولی یہ کر کیوں رہے ہیں اندر کی خبر بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں میاں نوازشریف صاحب کو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ بہت مقبول لیڈر ہیں آس پاس وہ اپنے ہمیشہ اس طرح کے لوگوں کو رکھتے ہیں جو بڑے خوش آمدی ہیں جب میاں صاحب برطانیہ میں موجود تھے تو میٹھے مو بنا کر سوالات کرنے والے میٹھے میٹھے حلکل کے سوال کرنے والے صحافی ان کے آس پاس موجود رہتے تھے اور انہوں نے میاں صاحب کو بتایا کہ میاں صاحب آپ پاکستان کے نہیں بلکہ دنیا کے سب سے عظیم لیڈر ہیں اس کے بعد میاں نوازشریف صاحب کو جو ان کی پارٹی کے لوگ ملتے تھے تو وہ میاں صاحب کو بہت زیادہ اٹھا کے رکھتے تھے اور میاں صاحب کا تو عمران خان کے پلے کک نہیں بچے گا میاں صاحب کی ڈیمانڈ کے اوپر عمران خان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ سب جانتے ہیں میاں صاحب قاضی فائد عیصہ صاحب کے چیف جسٹس آف پاکستان بننے کے بعد غالباً پاکستان تشریف لائے اور وہ اس لیے کہ ان کے لیے پورا گراؤنڈ تیار تھا پھر جیسے میاں صاحب کو عدلیہ نے انصاف دیا وہ بھی اپنی مثال آپ ہے اب میاں صاحب دو اہم فیصلے کرنے جا رہے ہیں یعنی ایک تو یہ بیانیاں بنایا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اب مفامت کی نہیں مضامت کی سیاست کریں گے سب سے پہلے ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا میاں صاحب کس کے خلاف مضامت کرنے جا رہے ہیں بیٹی وزیراعلا پنجاب ہے کیا اس کے خلاف مضامت کریں گے تو لگتا ہے نہیں کر پائیں گے بھائی جو ہے وہ وزیراعظم پاکستان ہے کیا اس کے خلاف مضامت کریں گے تو لگتا ہے نہیں کر پائیں گے سندھ کے اندر جو ہے وہ حکومت ہے آسیلی زرداری کی جس کو میاں نواز شریف نے خود صدر پاکستان منتخب کروایا پوری سپورٹ دے کر اس کے خلاف مضامت کریں گے لگتا ہے نہیں کریں گے بلوچستان میں میاں نواز شریف صاحب کی اپنی حکومت ہے تو کیا میاں نواز شریف وہاں پہ کوئی مضامت کریں گے تو لگتا ہے وہاں پہ بھی نہیں کر پائیں گے ان کے اپنے اتحادیوں کی حکومت ہے وہاں پہ تو کس کے خلاف مضامت کریں گے صرف ایک صوبہ ہے جہاں پہ خیبر پختون خواہ میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے کیا وہاں پہ مضامت کرنے کے لیے جائیں گے تو میاں صاحب کو وہاں شیفٹ ہونا پڑے گا اور وہاں پہ جو میاں صاحب کے ساتھ ہو گئی ہے کہ واحد ایک نشست جہاں پہ میاں صاحب نے وہاں سے الیکشن لڑا تھا میاں صاحب کو اس میں بھی شکست ہوئی لاہور میں یاسمن راشد سے بھی شکست ہوئی یہاں تو میاں صاحب نے رو پٹ کے اپنی سیٹ لے لی کسی طرح بھی حالانکہ جو سورسز ہے وہ یہ کلیم کرتے ہیں دعوے کے ساتھ کہ سکسٹی سیون تھاؤزنڈ سے زیادہ ووٹوں سے نواشریت صاحب ہارے ہیں یہ خالی لیڈ تھی یاسمن راشد کی جیل سے بیٹھ کر تو میاں صاحب یہ جو تمغے لگے میاں صاحب کو لاہور میں اور جو کچھ ان کے ساتھ وہ مونی روڈ پہ میاں صاحب کا اپنا وہ اپنا علاقہ ہے میاں صاحب کا ان کی فیملی ممبر وہاں رہتنے ہیں تو مونی روڈ کے اوپر میاں صاحب کی گاڑیوں کے ساتھ وہ چند بچوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا وہ بھی تماشا دیکھ رہے تھے یہ تو حالات تھے الیکشن سے پہلے تو الیکشن کے بعد بھی حالات ویسے ہی ہیں میاں صاحب کو فکر اس بات کی پڑ گئی ہے کہ پارٹی گئی اب ان کو یہ سمجھ آگئی ہے کہ پی ایم ایل ایل تب تک موجود ہے جب تک یہ اقتدار ہے ہمارے پاس یہ پارٹی اب عملی طور پر وجود نہیں رکھتی پبلک کے اندر یہ پارٹی ختم ہو چکی ہے دیکھیں پاکستان تحریکہ انصاف کا سمبل چلا گیا لیڈر جیل میں ہے حالات اتنے پتلے کر دیئے گئے کہ آج ان کا جھنڈا لگایا کوئی پنجاب کے اندر یا بلوچستان میں تو بندہ اٹھا کے اندر دے دیتے ہیں سندھ کے اندر بھی آپ کراچی میں پی ٹی اے کا جھنڈا لے کر نکلے تو آپ کے اوپر پرچا ہو جائے گا یا آپ کو گرفتار کر دیا جائے گا اس قسم کی سختی ہے اس کے باوجود وہ پارٹی پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی بن چکی ہے بلالیں کسی بھی پی اے ایل این کے تجزیہ کار کو بلالیں یا وہ صحافی جو پی اے ایل این کی پالیسی کو ٹو کرتے ہیں یا اس کو پسند کرتے ہیں وہ اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریکہ انصاف اپنے بیانیے کے ساتھ آج اس ملکی سب سے بڑی سیاسی حقیقت ہے حالانکہ وہ پریکٹیکلی کانونی نکتہ نظر سے ان کا سمبل بھی ان کے پاس نہیں ہے الیکشن کمیشن میں وہ اس طرح سے موجود ہی نہیں ہے دوسری طرف نواز شریف الیکشن کمیشن میں تو موجود ہے ان کی پاکستان میں حکومت بھی ہے لیکن پولیٹیکل پارٹی اب نہیں ہے وہ صرف حکومت کے ساتھ بندے ہوئے کچھ لوگ ہیں اپنے اپنے مفاد کے ساتھ لیکن پولیٹیکل پارٹی بہت کمزور ہو چکی ہے نواز شریف کو لگتا ہے اس پارٹی کو وہ تگڑا کریں ان کے اندر دوبارہ ہوا بھری جا رہی ہے تو مفامت نہیں مضامت کریں گے تو بھائی تو بنا ہے مفامت کے ذریعے سے وزیراعظم پاکستان بیٹی بنی ہے مفامت کے ذریعے سے وزیراعظم پنجاب ساری کی ساری حکومت مفامت کے اوپر کھڑی ہے این آر او ٹو بھی ملا ہے مفامت کے اوپر ملا ہے تو مضامت کس کے خلاف کریں گے کیا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کریں گے تو موجودہ اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف صاحب کو جتنی سہولتکاری کی ہے ایسی صورتحال میں بیاں نواز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مضامت نہیں کر سکتے تو مضامت کرنی کس کے خلاف ہے یعنی وہ یہ تو کہہ رہے ہیں مضامت کریں گے کس کے خلاف یعنی بھائی وزیراعظم ہے بیٹی وزیراعظم ہے خود اپوزیشن لیڈر کیسے بن سکتے ہیں بنانے کی ایک کوشش کریں گے لیکن لوگ اب بڑے سیانے ہو گئے سوشل میڈیا کا دور ہے یہ ساری چیزیں وائرل ہو جاتی ہیں سب کو پتا چل جائے گا اور جن کو نہیں پتا چلے گا انہیں ہم بتائیں گے اور بہت سارے لوگ اور ہیں وہ بھی بتائیں گے تو اس طرح میاں نواز شریف صاحب کا بیانیاں بننے سے پہلے دفن ہو جائے گا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ پارٹی کی صدارت اپنے پاس لے لیں تو بالکل لے لیں میاں نواز شریف صاحب ہمیشہ چاہتے ہیں کہ پارٹی کا کنٹرول ان کے پاس رہے وہ پارٹی کو متحرک کرنے کی کوشش کریں گے لیکن کیسے مہنگائی شباہ شریف کنٹرول نہیں کر سکیں گے گورننس ان کو آتی نہیں ہے سولہ مہینے میں انہوں نے عوام کا پہلے کچومر نکالا ہے اور اس کے بعد جو دو سال کا تسلسل ہے ان کی حکومت کا اس نے کیا حالت کی پاکستانیوں کی اس سچویشن میں جب تک یہ ڈلیور نہیں کریں گے میاں نواز شریف کے پاس پبلک کے پاس جا کر کہنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں کہہ سکتے الیکشن میں میاں صاحب نے جتنے وعدے کی ہیں وہ پورے ہی نہیں ہو سکتے وجہ یہ ہے کہ وعدے پورے ہونے ہیں پیسوں سے پیسے ان کے پاس ہے نہیں اور اگر ہوں گے بھی تو وزیر خزانہ ان کا اپنا نہیں ہے دو جو عام ترین وزارتیں ہیں وزارت داخل اور وزارت خزانہ وہ دونوں تو حکومت کے پاس ہے ہی نہیں حکومت کون پر کنٹرول نہیں ہے اور حکومت بھی یہ سوچتے ہیں کہ کل کو ہم یہ کہیں گے کہ کسی اور کے خاتے ڈال دیں گے کہ جناب ہمارے پاس تو دونوں وزارتیں ہی نہیں تھی تو ہم کیا کرتے جناب آپ استیفہ دیتے اور گھر جاتے یا آپ نے عوام کا کچومر نکالنا آپ نے ضروری سمجھا جب عوام کے لیے مشکل فیصلے اور برے فیصلے کیے جا رہے تھے عوام کو پیسا جا رہا تھا مہنگائی کی چکی میں اور بیٹ گورننس میں تو اس وقت آپ حکومت کے اندر بیٹھے رہے بلکہ حکومت کے مزے لیتے رہے وزیراعظم بن کے اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ذمہ داری نہیں رہے سکتے تو میاں صاحب کو شباہ شریف کو یہ ذمہ داری لینی پڑے گی نواز شریف کو بھی لینی پڑے گی مریم نواز کو بھی لینی پڑے گی اس سے یہ بھاگ نہیں سکیں گے کبھی بھی کیونکہ قانونی نکتہ نظر سے آئینی لحاظ سے وہ آئینی سربراہی تو ان کے پاس آگئی ہے اب کنٹرول چاہے کسی اور کے پاس ہو ایکچلی ڈرائیونگ سیٹ پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں چاہے ان کو گائیڈنس کوئی اور دے رہا ہو لیکن اگر ایکسیننٹ ہوا تو کیس جو ہے وہ ان کے اوپری ہوگا اب ڈلیور حکومت کرنے ہی پائے گی تو نواز شریف کے پاس بیچنے کے لیے بیانیاں کیا ہے صرف ایک چیز بجتی ہے یہ تو پہلا فیصلہ ہے کہ میں صدر بن جاؤں گا وہ پارٹی سمالوں گا وہ تو دکھائی نہیں دے رہا لوگ اب بے وقوب بننے والے نہیں ہیں اب دوسری جو چیز ہے وہ میاں صاحب نے فیصلہ کیا کہ وکٹم کارڈ میں یہ ثابت کروں کہ مرسط بہت زیادتی ہوئی ماضی میں بھی اور مرسط بہت زیادتی ہو رہی ہے آج بھی یہ کیسے ثابت کریں گے میاں صاحب آپ کو یاد ہے انہوں نے دوزار سولہ سترہ میں ایک چیز پوچھی تھی جب ان کی حکومت ختم ہوئی تھی مجھے کیوں نکالا میاں صاحب وہ بیانیاں واپس لے کر آنا چاہ رہے ہیں حالانکہ دوزار سال سے پاکستان میں ان کی حکومت ہے میں نے آپ سے کہا تھا سن دوزار بیس میں ایک ٹی وی چینل پر بات کرتے ہوئے وسیم بادامی کا پروگرام تھا غالبا میں نے کہا تھا کہ نواز شریف تو پوچھتا ہے نا مجھے کیوں نکالا اگر عمران خان نکالا گیا تو وہ بتائے گا کہ مجھے کیوں نکالا ان دونوں کے اندر یہ فرق ہے تو یہ فرق آج بھی موجود ہے نواز شریف آج بھی پوچھتا ہے کہ مجھے کیوں نکالا حالانکہ آج نواز شریف کو جتنی سہولتکاری ملی ہے ائرپورٹوں کے اوپر انصاف گھروں کے اندر انصاف بیرونے ملک انصاف اندرونے ملک انصاف این آر او ٹو ان کو مل گیا سارے قوانین ہی بدل دیئے تو اب میاں صاحب کا یہ فیصلہ ہے کہ وکٹم کارڈ یوز کیا جائے کہ میرے صاحب بڑی زیادتی ہوئی تھی زیادتی کس نے کی تھی میاں صاحب اپنے موں سے بتا چکے ہیں اس وقت کہ جرنل فیض عمید صاحب اور جرنل ریٹائر کمرجوید باجوہ صاحب نے ان کے ساتھ زیادتی کی تھی اور پانچ ججوں کو وہ کہتے تھے استعمال کیا گیا میرے خلاف اب میاں صاحب کہتے ہیں کہ چھے ججز کے خط میں ہم ایک فریق بن جائیں اور عدالت میں پہنچ جائے کہ جنواز شریف کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی تھی اس کا بھی عدالت کیا جائے ان پانچ ججوں کو بھی بلایا جائے اور بلا گے پوچھا جائے جناب آپ کے اوپر کیا دباؤ تھا کہ آپ نے یہ غلط فیصلے دیئے میاں صاحب کے خلاف تو معاملہ یہ ہے کہ یہ میاں صاحب لے تو جائیں گے شوق شوق میں عدالت میں لیکن میرے خیال میں کوئی میاں صاحب کو پکا فکس کرنے کا منصوبہ بن رہا ہے جو میاں صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی میاں صاحب جب اس معاملے کو عدالت میں لے کر جائیں گے تو آلرڈی میاں صاحب ڈیل کرنے کے بعد جنرل کمر جعوید باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دے چکے ہیں اور اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کے نتیجے میں آج جن حالات میں اس حالات میں میاں صاحب ہیں جو قوانین میاں صاحب کو فکس کرتے تھے ان میں سے بہت سارے قوانین بدل دیے گئے ہیں جب انہوں نے اپنی حکومت بنائی وہ چیزیں بھی چیلنج ہو جائیں گی دوبارہ عدالت کے اندر آ جائیں گی اور پھر میاں صاحب اکیلے نہیں باقی پولیٹیکل پارٹیز بھی جائیں گی اور جا کر اس کے اندر ایک فریق بن جائیں گی جب باقی پولیٹیکل پارٹیز اس کے اندر فریق بنیں گی تو پھر کیا ہوگا وہ سوالات اٹھائیں گے ان کے وکیل بھی وہاں موجود ہوں گے نواز شریف صاحب کو قاضی فائد عیسیٰ صاحب پہ بہت یقین ہے اور انہیں ایسا لگتا ہے کہ قاضی فائد عیسیٰ ان کو ہمیشہ انصاف ہی فرام کرتے رہیں گے جیسا کہ تواتر کے ساتھ جب سے وہ چیف جسٹس اور پاکستان بنے ہیں نواز شریف کو انصاف ملتا رہا ہے پی ٹی آئی کو یہ شکوا کرتی ہے کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب کی عدالت سے ان کو انصاف ملنا تو دور کی بات ان کے ساتھ ہمیشہ نائنصافی ہوتی رہی ہے یہ پاکستان طریقہ انصاف دعویٰ کرتی رہے یہ بار بار اب آجے نواز شریف صاحب کے معاملے میں تو ان کو تو ستے خیرہ ہے اس عدالت میں تو ان کو یہ لگتا ہے جب عدالت میں معاملہ جائے گا تو کسی اور کو بولنے نہیں دیا جائے گا اور میاں صاحب کے بارے میں وکٹم بنا کے پیش کیا جائے گا کہ بڑی زیادتیاں ہو گئی بڑا ظلم ہو گیا نہیں ایسا نہیں ہوگا دوسری پارٹیوں کے وکلا بھی آئیں گے میڈیا بھی موجود ہوگا میڈیا سوالات بھی اٹھائے گا کہ میاں صاحب دے ہو کیونکہ آپ کے سارے کیسز ختم ہوئے ٹیکنیکل بنیادوں پہ آپ میرٹ کے اوپر بری نہیں ہوئے میاں صاحب کے کیسز ختم ہوئے ٹیکنیکل بنیادوں پہ کچھ قوانین تبدیل کر دیے گئے کچھ چیزوں کو ویسے استعمال کر لیا گیا کچھ گوانیاں مٹھا دی گئیں ٹیکنیکل بنیادوں پہ میاں نواز شریف صاحب کے مقدمات ختم کیے گئے ہیں اگر میاں صاحب یہ پنگا لیں گے تو وہ سوالات دوبارہ اٹھائے جائیں گے کیلبری فونٹ بھی آئے گا کطری خط بھی آئے گا منی ٹریل بھی مانگی جائے گی سوالات دوبارہ اٹھیں گے ہدیبیا والا معاملہ بھی اٹھ سکتا ہے پھر میاں صاحب کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ جالی اکاؤنٹس کے اندر چپڑاسیوں کے اکاؤنٹوں میں اربو روپیا کیسے آیا یہ بھی سوالات اٹھائے جائیں گے موجودہ وزیراعظم کے بارے میں تو وہ چیزیں جن سے میاں نواز شریف نے بڑی مشکل سے جان چھڑائی تھی وہ دوبارہ ان کے گلے پڑ جائیں گی ان سارے کیس کے اندر مجھے ایسا لگتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ گھیر گھار کے لے جائے جا رہا ہے عدالت کے اندر تاکہ جو رئی صحیح عزت ہے اس کا بھی فالودہ نکل جائے تو بڑی اچھی بات ہے میاں صاحب جائیں اور جا کر فریق بنیں اور پھر اس کے بعد تماشا دیکھیں کہ ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے تو یہ جو دو نواز شریف صاحب کے فیصلے ہیں یہ فیصلے میاں نواز شریف صاحب کرنے تو جا رہے ہیں کہ شاید وہ اپنی گرتی ہوئی ساکھ کو یا اپنی غیر مقبول ہوتی ہوئی سیاسی حیثیت کو یا اپنی پارٹی کو سہارا دے پائے وہ یہ دو فیصلے ہیں دو چیزیں کرنے تو جا رہے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے پاؤں پر کل ہارا مارنے جا رہے ہیں اور یہ جو ایک انٹی اسٹیبلشمنٹ ٹائپ کا بیانیاں وہ بنانا چاہتے ہیں جو ہے نہیں ان کے پاس وہ ایک بنانا چاہتے ہیں صرف ایک دکھاوا کرنا چاہتے ہیں یہ لوگوں کو ایک نورہ کشتی سے زیادہ اور کچھ نہیں لگے گا عمر عیوب نے کہا کہ شریف کاندن قیدی نمبر 804 سے خوف زدہ ہے ویسے فوبیا تو ہو گیا عمران خان کا کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی موقع ہو عمران خان کے بغیر یہ بات ہی نہیں کرتے اس کے علاوہ کسی اور چیز کی بات سنتے ہی نہیں ہیں شویب شاہین صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم تو مطمئن تھے مگر ہمارے بچے اب سچ جان چکے ہیں وہ مطمئن نہیں ہوتے ستر سالوں تک جو جھوٹ ہمارے ساتھ بولا گیا وہ اپنے بچوں کو سنا کر کیسے مطمئن کریں مصطفیٰ نواز کھوکر کہتے ہیں کہ پاکستان میں جتنے سیاسی پندت تجزیہ کار تھے ان سب کو لگتا تھا کہ جس پارٹی سے اس کا نشان چھین لیا گیا پارٹی لیڈر کو جیل میں بند کر دیا گیا ہے پارٹی کو توڑ دیا گیا ہے وہ انتخاب نہیں جیت سکے گی لیکن پھر آٹھ فروری کو ہوا جو ہوا اس نے پوری قوم کو حیران کر دیا پوری دنیا کو حیران کر دیا یہ جناب صورتحال ہے اس میں بلاول نے ایک سٹیٹمنٹ دیا وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن تاجر جو ہے وہ بار بار اعتجاج کر رہے ہیں تاجروں کا یہ کہنا ہے کہ صورتحال ان کے لیے موافق نہیں ہے اب اس کے اندر جو ہے وہ رحیمیار خان کے تاجروں نے ایک بہت بڑی ہورڈنگ لگائی شہر میں جو بہت وائرل ہو گئی وہ یہ کہتے ہیں کہ تقریباً دو سو بیس ارب روپے کا مفت پیٹرول بند کیا جائے اس حکومت کی جانب سے یہ مفت پیٹرول بانڈتے ہیں نا بڑے لوگوں کو یہ بند کریں دو سو بیس ارب روپے کا اور پانچ کھرب چوالیس ارب کے جو بجلی کا چوری ہے اس کو پکڑا جائے اور پھر غریب آدمی کے اوپر بوئیڈ ڈالنے کی بجائے اس مافیا کے اوپر بوئیڈ ڈالا جائے جو ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے بلاول نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ناظرین اس سٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کا میں جواب جو ہے وہ ایک لائن میں دوں گا صرف زیادہ لمبا جواب اس کا میں دوں گا نہیں اس کا ریزن یہ ہے کہ اس کا زیادہ لمبا جواب چھوٹا جواب یہ آپ کو سارا کچھ سمجھا دے گا اور آپ کو سارا کچھ سمجھ آ بھی جانا چاہیے بھٹو شہادت کے پینتالیس سال بعد بھی قبر سے حکومتیں بنا اور گرا رہے ہیں یہ بلاول نے کہا ہے تو میں بلاول کی تصحیح کر دوں کہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب آپ کے والدیں گرامی نے بھٹو صاحب کو دفن کر دیا ہے اور قبر سے بیٹھ کر یا قبر کے اندر سے ذلفکار لی بھٹو حکومتیں بنا اور گرا نہیں رہے بلکہ جن لوگوں کی وجہ سے وہ قبر میں گئے ہیں وہ لوگ اس وقت بھی حکومتیں بنا اور گرا رہے ہیں اور آپ ایک آلہ اکار بن چکے ہیں میرے خیال میں اتنا جواب کافی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ